اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم جلنگانہ اسٹیٹ کے زلا کریم نگر کے خریب ایک شہر جمعی کنٹا ہے جمعی کنٹا کے نزدیک ایک گاؤں بجیر شریف ہے جس کا اصل نام بیس جاگیر تھا جو اب بجیر شریف نام سے مشہور ہے یہاں سے چار کلومیٹر کی دوری پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جسے تنگولہ کہتے ہیں تنگولہ ایک چھوٹا سا خصبہ ہے جہاں مندیر مسجد بچوں کے لیے سکول کے علاوہ مولا علی کا چھلا بھی ہے کہتے ہیں حضرت مدار شاہ بابا رحمت اللہ علی اس علم کو نرمل کے جنگلات سے یہاں لے کر آئے اور نصب کیا حضرت مدار شاہ بابا کا تعلق بجیر شریف سے تھا انہوں نے عمر بھر شادی نہیں کی مجرد رہے جب یہ علم کے ہمراہ تنگولہ آئے تو گاؤں کے سربراہ جسے تلگو میں دورا کہتے ہیں ان کی بڑی عزت و تکریم کی اور یہیں مقیم ہونے کے لیے کہا حضرت مدار شاہ بابا رحمت اللہ علی نے گاؤں کے اس سربراہ کی گزارش پر یہیں سکونت اختیار کی آپ کے ساتھ ایک دفع ہوا کرتا تھا جسے روزانہ آپ بجاہ کرتے اور اللہ کی حمد و سنا میں مشہور ہوتے ہیں کسی بھی عورت کا اس جگہ سے گزرنا سخت منا تھا مولا علی کے اس علم کو زمین میں نصب کر اس کے روبرو آپ بیٹھا کرتے اور اللہ کے ذکر میں مشہور ہوتے آج جہاں آپ کی خبر مبارک ہے وہی آپ کی بیٹھک ہوا کرتی تھی آئیے یہاں کے متولی جو بیس سال سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ملاقات کرتے ہیں متولی چھلہ جن کا نام خاجہ محیددین احمد خاطری و جشتی ہے اور عرف عام میں جنہیں خاسم دولا کے نام سے پکارتے ہیں ان کا تعلق سلسلہ قریب نگر سے ہے آپ اہل طریقت ہیں اور آپ کو خلافت سلسلے آلیا خادریہ و جشتیاں میں حاصل ہے آپ کے پیر و مرشد حضرت شمشدین خالدی رحمت اللہ علیہ ہیں جو کہ چیریال نصد صدی پیٹ کے مخامی تھے آپ کا مزار حیدرباد میں پہاڑی شریف جانے کے راستے پر روبرو پیلی درگا ایہاد و جولی پیائے میں مر جائے خلائق ہے آج ہم لوگ مولا علی کا چوق تنگلہ نزدیک بجگیر شریف کی زیارت کے لئے آئے ہوئے ہیں یہاں موجود خواجہ مہید دین خادری جشتی خالدی صاحب سے اس چھلہ مبارک کے بارے میں مولا علی کا ہے کچھ پوچھیں گے بتاو بابا کہ یہ آپ کب سے ہیں یہ چھلہ مبارک کیا ہے مولا علی کا چھلہ مبارک ہے وہی ہاں آپ نے ساتھ ہے ماشاءاللہ یہاں پر کرامتیں ہوتے ہیں بابا آپ یہاں پر 20 سال سے ہیں آپ 20 سال سے پہلے سے ہیں پہلے سے ہیں یہاں سے اس سرکر کا سندھل انگرشہ والی سرکر بچی 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 بچ سندھل بن کر جاتا ہے یعنی سالانہ جو عروس ہوتا اس کا سندل بجگیر شریف کا یہاں سے جاتا ہے یہاں سے تیار ہویا تھا مہرمہ سرکار مولا لی کا سندل مہرمہ کے چاندی بیس کو دو دیوں اچھا یہاں پہ لوگ آتے ہیں عروس ہوتا ہے سالانہ عروس ہوتا ہے روزانہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں روحانی بیماریاں اور لاج ہوتا ہیں ماشاءاللہ آپ کا نام خاجہ مہیدین صاحب ہے عرفیت دولے باشا خاسم دولے ہیں تو یہ کیا ہے بابا یہ کیا ہے مہدار شریف ہے مہدار شاہو مہدار شاہو مہدار شاہو مہدار شاہو جو پہلے تھے اور آپ ناڑوان ہے اچھا تو یہ چھلاوہ یہ جو علم ہے لے کر آپ آئے تھے یہ گاؤں کے ہیں آپ نے کسی اور دوسرے گاؤں سے یہاں پر آئے حضرت مہدار شریف یہ جو علاوہ دیکھ رہا یہ کیا ہے یہ علاوہ یہ دھونا ہے اچھا مولا کا دھونا ہے جلاتے ہیں تو مہرم میں مہرم میں چلتا مہرم میں بہت دھوم دام سے ہوتا ہے یہاں پر اور یہاں کے غیر خون لوگ ان کو بہت چاہتے ہیں اور یہاں پر آس پاس کے جو بھی کھیتہ ہیں وہاں پر کوئی بچنور کا لیت نہیں ڈالتے یہاں سپائی بھوتے اور یہاں پر یہ کرشمہ کیا ہے پاہی بڑھتے بڑھا تو ہر جگہ ہترے گرتے یہاں نہیں گرتے یعنی اولے وغیرہ اور یہ جو بجنور کی لیت یہاں پر استعمال نہیں ہوتے اور بجنور یہاں پناتا ہی نہیں یہاں رکھتے ہیں سوال اللہ آپ بولو یہ کیا ہے بابا یہ یہ پیرانے کی سکھا ماشاءاللہ یہ نیا دکھرا یہ پرسوں بنائے سوئے کیا ہے حالی میں بنائے سوئے آپ بنائے اس کا اچھے یہاں پر کیا چراغ وغیرہ لگاتے چراغ لگاتے یہاں چراغ یہاں پر یہاں پر منت پوری ہو جس کا ماشاءاللہ یہاں گاؤں والے ہیں کیا نام ہے آپ کا گندرہ پلی گندرہ پلی کے نام پیرے ہیں ماندی ترپت 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 ہے نا دینگونی جی چپو مولا علی گونی جی ترپت ہے ترپت ہے ترپت ہے ترپت ہے ترپت ہے چالا ماندی بستر ہے اکھڑ گی بستر ہے باہ بزرس کیا بلد ہے روحانی علاج ہوتا اکھڑ نیا لگو چالا ماندی چالا ماندی اکھڑا فائز پہنچنا یہاں پہ فائز اب تلگو میں کیا درپت ہے اکھڑ گندرہ پلی اکھڑ گندرہ پلی چا کھڑ گندرہ پلی برای